یہاں کی نائٹ لائف دوسرے سہروں کے مقابلے بلکل الگ ہے تو کیسے الگ ہے اور یہاں پر کیا کیا ہے اور آج میں کہاں پر ہوں ان سب ساری چیزوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور دکھاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو لیکن اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور اور ایسے نئے بلاغ اینڈ انٹریسٹنگ بلاغ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن جرور پرس کر دینا تو ابھی ہوں میں بینگلور کے بہت ہی پاؤس ایریا میں جو کی چرچ سٹیٹ کے پاس ہے اور چرچ سٹیٹ فرسٹ وواکنگ سٹیٹ آف اینڈیا ہے تو اس کے آج پاس کا جو ایریا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی رنگین ماہور رہتا ہے آپ کبھی بھی آؤ یہاں پر آپ کو لوگ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایکٹیوٹی کرتے ہوئے جیسے ہی یہ مطرمہ کر رہی ہیں دکھ جائیں گے اور بہت کچھ ہے یہاں کی نائٹ لائف بہت ہی رنگین ہوتی ہے دوسرے سہروں اور دوسرے جگہوں کے مقابلے تو اگر آپ بھی بینگلور آ رہے ہو تو چرچ سٹیٹ پر آنا اور چرچ سٹیٹ کے جو آس پاس کا ایریا ہے بہت ہی رنگین نمہ محول رہتا ہے اور آپ کبھی بھی آؤ آپ کو ایسی ہی بھیڑ ایسی ہی کراؤڈ اور ایسا ہی نجارہ دکھنے والا ہے تب ہی میں آپ کو اور آگے چل کے دکھاتا ہوں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو اتانا چاہوں گا کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں فیمس پلیسج آب بینگلور بیسٹنگ پلیسج آب بینگلور ٹورش پلیسج آب بینگلور بینگلور فیمس پلیسج بیسٹ پلیسج آب بینگلور بینگلور نائٹ لائف کیونکہ یہ ایک نائٹ لائف ہے بینگلور کی جو کی آپ دیکھ رہے ہیں اور بینگلور کو ابھی فیلحال نام چنج کر دیا گیا ہے بینگا لورو کر دیا گیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں بینگا لورو نائٹ لائف جو کی سب سے جوجست ہوتی ہے اور اگر آپ دوہزار چووویس میں آ رہے ہو کہاں پر کہاں پر بینگلور میں تو آپ کو جرج سٹیٹ جرور ہی گھومنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے یہاں کی نائٹ لائف نہیں دیکھا تو کہیں کی نائٹ لائف نہیں دیکھا اور اگر آپ نائٹ کلپ پاب اینڈ بار کا مجھا لینا چاہتے ہیں تو کور منگلہ کا ویڈیو میں نے آلڈیڈی اپلور کیا ہے یہاں پر بہت ہی اچھے اچھے نائٹ کلپ پاب اینڈ بار ہے جہاں پر آپ بہت ہی اچھا مجھا کر سکتے ہیں تو بینگلور میں 90% ادھر جگہوں سے لوگ رہتے ہیں مطلب دوسرے جگہوں سے آ کر لوگ بینگلور میں جوب کرنے کے لئے بیجنس کرنے کے لئے آتے ہیں اور یہاں پر رہتے ہیں اور اپنی جیبن یا چکا کا پالن کرتے ہیں تو اس لئے یہاں پر آپ کو لوکل لوگوں کی سنخیہ باہری لوگوں کی سنخیہ سے کم ملے گی اور وہ دیکھو تھائی ہب بھی ہے یہاں پر تو یہاں پر آپ کو بہت کچھ دکھنے اور ملنے والا ہے جب بھی آپ آ رہے ہو بینگلور تو میں آپ کو 100% ریکمینڈ کروں گا کہ اگر بینگلور آ رہے ہو تو چرچ سٹریٹ کے آس پارس بالا ایریا جرور گھومنا چرچ سٹریٹ تو گھومنا ہی ہے اور چرچ سٹریٹ کے آس پارس کا ایریا جیسا کہ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بلکل پارس کا ایریا ہے کیونکہ اسی ایریا کے تھرور آپ چرچ سٹریٹ پر جائیں گے اور اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرے چینل پر بہت سارے ویڈیوز بینگلور سے ڈیلیٹڈ اپلوڈ ہیں تو اگر آپ بینگلور کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا فی ان جگہوں کے ٹریول ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر بہت سارے اچھے اچھے ان رنگین ویڈیوز ایویلیوز ہیں اگر آپ کا من ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوتا ہے اگر لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے نیکش ویڈیو میں بائی بائی